ایک بغیر نمبر پلیٹ وی گو ڈالے گو روکا ہے لیکن میرے اوپر ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے کہ میں نے پچاس تربیت یافتہ کمانڈو ان کے اسکارڈ کے اندر لوگ تھے ان کے ساتھ ڈگیتی بھی کر لی ان کی بردیاں بھی بھاڑ دی وائرلیس بھی چھین کے لے کے چاہ رہے ہیں تو اس میں بطاوش شہری کے جب آپ کے بنیادی انسانی حقوق محتل ہو جائیں تو آپ نے کس کی طرف دیکھنا ہے آپ نے پاکستان کی عدلیہ کی طرف ہی دیکھنا ہے نا تو بطور شہری کے طور پر میرے پاس اور کیا رائٹ ہے کہ میری جب معورہ قانون کام ہوگا معورہ آئین کام ہوگا تو میں نے عدالت کے سامنے آنا ہے انصاف کے لیے عدلیہ کے پاس آنا ہے ان محسوس جشاہبان کے پاس آنا ہے ان کی بھر ذمہ داری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ جو فواد چودری کی کمسر بچی ہیں وہ اپنے والد سے مراقعات نہیں کر سکتی چھوٹی چھوٹی بچنیاں آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہیں ان کی تصابینیں جو ہے وہ سامنے آگئی مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے کتنی زیادہ جو ہے ٹیچ ہے اور فواد ان کے ساتھ کتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیچ ہے لیکن ان کو جیل میں جوڈیش و ریمانڈ کے دوران بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر تو اس میں جو عدلیہ کا کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہے پوری پاکستان کی نظر پاکستان کی عدلیہ کی جانے میں اور اس میں خاص طور کے اوپر بار بار ہم نے اپریل کی ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی عدالتوں کی آپ دیکھیں ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کا راستہ ترک کیا ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا کانسٹیوشنل راستہ اختیار کیا یہاں کوئی کانسٹیوشنل کی سیڈ نہیں چھوڑتا ہم نے دو اسمبلیاں تحلیل کی اس ملک میں انتخابات ہو جائیں ہمیں حکومت جو گورنر کا اختیار ہے وہ یہ کہتا ہے انتخابات کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی الیکشن کمیشن کرے گا اب اس کا آئین کے اندر آٹیکل ایک سو پانچ بڑا واضح ہے اس کا یہ اختیار ہے کہ اس نے تاریخ دینی ہے جو کہ نبے روز سے زیادہ نہیں ہوگی انتخابات کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے نہیں لیکن ہمیں واپس عدالتوں کی جانے بانا پڑھ رہا ہے لہور آئی کورٹ کے اندر پنجاب کا انتخابات کے حوالے سے کیس سب جو ڈس ہے آج ہم نے خیبر پختون خان کے انتخابات کے لیے کیس دائر کر دی ہے کل جو بم دھماکہ ہوا اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید ہمیں دکھ بھی ہے رنج بھی ہے جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سیکیورٹیز اور لار آرڈر ایجنسیز ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ کس طرف ہے کیا ملک میں جو بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی کاروائیاں وہاں شروع ہوئی ہیں ہمارے آرڈر ایریاز کے اندر کیا اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کیا توجہ جو ہے وہ کسی طرف ڈائی ویڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان موجود ہے لیکن ابھی شہیدوں کا لہو بھی خوشک نہیں ہوا تو ایک مقصوص بیانیاں مقصوص وٹ سیپ گروپ کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو اپر حملہ کرنے والا اکیلہ ملزم تھا اسی گروپ نے دوبارہ ٹویٹے شروع کی کہا جی راب سیکیورٹی کی صورتحال بن گئی ہے تو لہذا انتخابات ملتبی ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتخابات کروانے ہو ملک میں دو بمت ہم آگے کرائیں اور آپ کے انتخابات نہیں ہو سکتے آئین کے اندر نوے روز لکھا ہوئے اور یہ بڑی واضح بات ہے یہ اگر اسے آگے پیچھ انتخابات نوے روز میں نہیں کرواتے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے آرٹیکل سکس کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے عوام اس نے مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں اس نے پچاس سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں بدترین انفلیشن کا پاکستان کو جو ہے وہ سامنا ہے جو پیٹرول ڈیزل بم مارا ہے نوڑے قیمتیں بڑھائیں ہیں یہ جو ساگڈار علیف دینے آیا تھا اس نے تو عوام کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے اور یہ آتے ہیں وہاں سے چھوٹے چھوٹے سرجنیاں کہتے ہیں ہماری پاکستان میں نیوتی باہر سے کروا کے ان کے بچے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ نہیں دار کا جو ہے وہ ساتھ دیں تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ جا سارا خاندان باہر بیٹھا ہویا لوٹ مار کر کے باہر بیٹھے ہیں این آر او ٹو لے کے آپ بیٹھے ہیں وہ کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں جو نیب ترامیم انہوں نے کی ہیں اس کا بھی فیصلہ آنا جو ہے وہ باقی ہے لیکن ان کی دل کی خواہش کیا ہے عمران خان کو ناہل کر دو عمران خان کو سیاسی میدان سے جو ہے وہ ناک اوٹ کر دو تاکہ ملک کے اندر لوگوں کی جو امید ہے پاکستان کے اندر حقیقی ازادی کی جو امید ہے پاکستان کے اندر جو نظام کی ریفارمز کی امید ہے جو پاکستان کے اندر رول آف لاؤ کی امید ہے وہ عمران خان ہے اب یہ رول آف لاؤ کا لے کر آئیں گے یہ رول آف لاؤ ایسے لے کر آئیں گے جس جج جو جج جن کو ایف آئیے کے سولہ عرب کیس میں بری کرتا ہے اس کو پچیس لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر نواز دیتے ہیں انفرمیشن کمیشن کا چیرمن لگا دیتے ہیں اس کو پکڑ کے اور ڈاکٹر رزمان جو بچیڑا کیس جس نے سارا تیار کیا تحقیقات کر کے جس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ سلمان شباز کو پتا ہے وہ آ کر بتائے گا سلمان شباز آیا ہے چودہ چودہ دن کی ان کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں رات داری کی محفوظ ان کو زمانتے مل جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پاپڑ والے فلودے والے سولہ سولہ عرب روپے کے رمزار شکر مل کے جو ان کے کیسز سے ساتھ سات عرب روپے کے ٹیٹیوں کے کیسز سے ان لوگوں نے ٹیٹیاں لگائی تھی جو کبھی لندن نہیں گئے ان کے ناموں سے ٹیٹیاں ہی ہیں یہ کوئی خواب میں نہیں گیا ہوگا ریڑی والا پھیڑی والا فلودے والا پاپڑ والا اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے تو یہ اس ملک کے اندر ہوا ہے اس کے خلاف ہم جتوجہہد کر رہے ہیں اس میں ہماری عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہے پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدلیہ کا کردار ہے عدلیہ اس کے اوپر آگے آئے اور جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں جو کانسٹیوشنل آئینی وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر آ کر ان کو روکے تاکہ پاکستان کے لوگوں کیا جو اعتماد ہے وہ اس نظام اور اس سسٹم کے اوپر قائم رہے ہیں دیکھیں جو جس قسم کی پولرائزیشن ہے ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ ملک میں اتحابات کروائیں ایک سمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ ٹائم فریم سننے سننے ہم نے کہا ٹائم فریم سیٹ کریں اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ری کانسٹیوشن کریں لیکن جو الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بنا ہوا ہے اور جس قسم کا نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے یہ نگرانی والوں کا سیٹ اپ ہے جس قسم کے افسران تائینات کیے گئے ہیں چن چن کے پچیس مئی کے افسران لگا دی ہیں پکڑ کے ان کے جو پیادے ہیں ان کو لاکر سیٹوں میں بٹھا دیا گیا کہ لاکر یہاں پر آپ نے پی ٹائی کے اوپر ظلم کرنا ہے ہم نے انتخابات میں ہر انتخاب میں حصہ لینا یہ ہمارا پالیسی ڈیسیئن ہے ہم الیکشن لڑنے جائیں گے انڈر پروٹیس لڑیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی تمام تر جو بھی اقدامات ہیں ہم نے سترہ جولائی کو بھی مقابلہ کیا اس کے بعد بھی زمنہ انتخابات میں مقابلہ کیا ان کی تمام ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں جس کے سمکہ انہوں نے نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ نگران سیٹ اپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حمزہ شباز کو دبارہ وزیرعالہ جو ہے وہ بنا دیا ہے اور یہ بغل بچہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ ہمیں قابل منظور نہیں ہے ہمارے یہ ناقابلے یہ ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے نہیں جب یہ منگتے کٹھے ہوتے ہیں مانگنے جانا ہے شرم کرو کشکول اٹھاؤ ایک چلا جائے یہ پورا پورا جاز لے کے چلے جاتے ہیں یہ جو وزیر سہر و تفری بلاول ہے یہ وزیر خارجہ تھوڑی ہے وزیر سہر و تفری ہے پوری دنیا کا یہ چکر کاٹ رہا ہے یہ لے کر کے آئے ہیں نو مینے میں پاکستان کے لیے یہ بتا دیں یہ جو ڈیوز گئے تھے جی نو عرب ڈالر کی آگئی ہیں جناب امداد آگئی اخبارات اگلے دن اپنی شکلیں دکھانے کے لیے اور جو ان کی کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا اس میں اخبارات میں اشتہارات چھاب دیئے وہ اس میں کچھ نہیں آیا اللہ دلالہ کے لیے پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے جہاں پر چاندہ عرب درکار ہیں جس نے اس ملک کے فیوچر کا تائین کرنا ہے جن الیکشن کے ذریعے اس ملک میں استحقام آنا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کبھی دھماکوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی سلاپوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی بارشوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی میدان میں آو یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان ہے عوام کو فیسرا کرنے دو عوام سے ان کی ٹانگیں کام پر نہیں ہیں خوفزت ہیں رائے فرار استیار کر رہے ہیں دیکھیں ہم پہلے پجاب کے شیڈول کے حوالے سے ہمیں عدالت کے پاس آنا پڑا حالانکہ ذمہ داری میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ گورنر کی آئین میں بڑا فاضح لکھا ہوئے لیکن جو قومی اسمبلی کے انتحابات ہیں وہاں بھی ان کی بدنیتی دیکھیں اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوتی ہیں صبحی قومی اسمبلی کے سطیفے باز میں منظور ہوتے ہیں آفٹر تھارٹ تھی کیونکہ راجہ ریاض کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہے اس کو بچانا ہے انہوں نے اس سے سطیفے باز میں منظور کرتے لیکن جو زمنی انتحابات ہیں ان کا شیڈول پہلے آ جاتا ہے عام انتحابات کا شیڈول ہی نہیں آ رہا تو زمنی انتحابات میں تو پتا چلا ہے کہ یہ پہلے ہی دم دبا کے بھاگ چکے ہیں ان کے امیدواران انتحابات لڑنے کو تیار دیں اور ان تمام حلقوں میں ہم پہلے بتا چکے ہیں عمران خان صاحب الیکشن لڑے دیکھیں ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہمارا بیک ڈور فرنٹ ڈور ایک ہی مطالبہ ہے وہ مطالبہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتحابات آئین کے مطابق جو ہماری دونوں سمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اس سوالے سے بھی اور قومی سمبلی میں بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا جس قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس قسم کے لوٹے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اس سے کام لے کر آنا ہے تو پھر آپ کو یہ قومہ جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا